میں اللم گللم جو کھاتے ہیں ٹھونس ٹھونس کر برتے پیٹ سدھ اسدھ نہ کچھ بھی سوچیں ان لوگوں سے کرو نہ بھیٹ کاک چیسٹا بکو دھیانم سوان ندرہ الپہاری کاک چیسٹا مطلب آپ کی چیسٹا یعنی اچھا کسی چیز کو پانے کی کیسی ہونی چاہیے جیسے کوئے کی ہوتی ہے کہ بھلے ہی ایک ایک کر کے کنکر ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے ایک ٹائم آئے گا جب پانی نکل کے باہر آگا مجھے یاد تم ہو لیکن مجھے یاد بھی ہے اپنی کبھی یوں بھی یاد آؤ میں خود کو بھول جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی مجھے یاد تم ہو لیکن ہمارے دماغ میں چل آئے کہ ہمیں سو میں سو لانے ہیں ہمیں جوب نکالنی ہے ہمیں نوکری چاہیے ہمیں یہ کرنا انٹریو کریک کرنا سب کچھ مجھے یاد تم ہو لیکن مجھے یاد بھی ہے اپنی ہم اپنا بھی یاد کرے پڑے ہیں ہمیں بھرات میں بھی جانا ہے ہمیں ریل بھی چلانا ہے ہمیں مجھے بھی لینا ہے ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کبھی یوں بھی یاد آؤ میں خود کو بھول جاؤں اتنا ہمارا پاگلپن سوار ہو جائے سو میں سو لانے کا اتنا پاگلپن ہو جائے نوکری پانے کا اتنا پاگلپن ہو جائے کسی چیز کو پانے کا کہ میرے بھائی ہم خود کو بھول جائیں فرق نہ پڑے پھر بھول دوستوں اس وقت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں آج کی یہ ویڈیو میں پانچ پوائنٹ آپ کو بتانے والے ہیں اگر کوئی سٹوڈائنٹ ان پانچ چیزوں سے بچ جاتا ہے اس بات کی گارنٹیز ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ اتنا سب سیکھ کے جاؤگے پہلا جو پوائنٹ ہے میرے بھائی وہ ہے سمائے کی بربادی کچھ لوگ کہیں گے سردی آپ یونیک کیا بتا رہے ہیں میرے بھائی ڈیلی ہم یہی دیکھتے ہیں ایک بڑی اچھی شاعر یہ آپ نے سنی ہوگی کہ مجھے یاد تم ہو لیکن مجھے یاد بھی ہے اپنی مجھے یاد تم ہو لیکن مجھے یاد بھی ہے اپنی کبھی یوں بھی یاد آؤ میں خود کو بھول جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی مجھے یاد تم ہو لیکن ہمارے دماغ میں چل لائے کہ ہمیں سو میں سول آنے ہیں ہمیں جوب نکالنی ہے ہمیں نوکری چاہیے ہمیں یہ کرنا انٹریو کریک کرنا سب کچھ مجھے یاد تم ہو لیکن مجھے یاد بھی ہے اپنی ہم اپنا بھی یاد کرے پڑے ہیں کہ بھئی ہمیں بڑات میں بھی جانا ہے ہمیں ریل بھی چلانا ہے ہمیں مجھے بھی لینا ہے ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کبھی یوں بھی یاد آؤ میں خود کو بھول جاؤں اتنا ہمارا پاگلپن سوار ہو جائے سو میں سول آنے کا اتنا پاگلپن ہو جائے نوکری پانے کا اتنا پاگل پر ہو جائے کسی چیز کو پانے گا کہ میرے بھائی ہم خود کو بھول جائیں فرق نہ پڑے پھر میرے بھائی صوبہ ہے شام ہے اٹھ رہا ہے سو رہا ہے جگ رہا ہے کیا کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے بس خود کو بھول کے لگے رہنا اور تب تک لگے رہنا ہے جب تک ملنا جائے رام کاجکینے بنو موہی کہاں بسرام مینک پروت نے کہا آؤ بھئی آنمان جی جب تک رام بھگوان کا کام نہیں کر لیں گے تب تک رکیں گے نہیں جائیں گے سیتا ماتا کا پتہ لگا کے آئیں گے وہ آلا معاملہ ہونا چاہیے بلکل بھی ٹائم کو خراب نہ کرو شادی برات ریسپشن جو بھی یہ ٹائم ہو تو جاؤ برنا کہ تو میرے بھائی ایسا ہے ہماری کوچنگ کی چھٹی ہو رہی میرا ٹائم خراب ہو رہا ہے میرا اسکول خراب ہو رہا ہے یہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا آپ کے لئے ایسا ہے اور کیا آپ کے لئے نہیں ہے تو میرے بھائی بلکل بھی اپنا ٹائم کر آپ نہیں کرنا ہے دوسرا نشے واجی میرے بھائی نشے واجی اور یہ نشہ چھوٹے سے چھوٹے لیبل کا ہو سکتا ہے شروعات آدمی سپاری سے کرتا ہے چنچل پریتی روز سپاری چاکلیٹ چنگم چٹ پٹ ٹافی ہمارے ٹائپ لو کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں شروعات بڑے چھوٹے سے ہوتی ہیں میرے بھائی آدمی کہتا ہے کیا کھا رہا ہے وہ سپاری کھا رہا ہے آنے والے ٹائم میں پڑی آ پہ آ گا ہے پڑی آ کے بعد بولو سمجھ گیا ہوگی براہینے دو خالی ویڈیو میں کہو کوئی دکھت ہو جائے ویڈیو کو کاپی رائٹ بغیرہ لیکن سمجھ گیا ہوگا اپنے ہی بڑے بڑے ایکٹر کر رہا ہے ساری چیزیں اور یہ اتنا ہی نشہ نہیں ہے پتا نہیں کیا کیا چیزیں آدمی اور لگے پڑا ہے لگا پڑا ہے سگرڈ ہے شراب اور اس میں اپنا فیشن سمجھ رہا ہے ایک بیکتی سے میری باتچی تو بھی بولا یہ تو سٹینڈر ہے آج کل کا میرے بھائی ہم یہی کہیں گے جو چیز خراب ہے غلط ہے وہ چیز غلط ہے ایک بارہ آپ اس سب میں فض گئے ہم گرد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم ابھی ہماری ایج لگ بک 27-28 کے قریب ہو گئی ہے آج تک نہ ہم پڑیا کھاتے ہیں یہاں تک نہ تو باہر کی کوئی چیز کھاتے ہیں باہر کی کوئی چیز مطلب کوئی فاسٹ فوڈ کیونکہ لیسن پر آج ہمارے نہیں کھایا جاتا ہے ہم بڑا سکھی ہیں میرے بھائی جو آپ کھاتے ہو جیسا آپ کھاتے ہو بیسے ہی جوسز بیسے ہی ہارمون بیسی ساری چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں تو نشا بغیرہ سے آپ کو بچنا ہے برنہ آپ کی سٹولینٹ لائف میرے بھائی برباد ہو جائے گی پوری طریقے سے یہ لو تیسرا میرے بھائی پیار جیسے تو آدمی کو پیار سوار ہوتا نہیں کہ مجھے پیار ہوا ایک بار ہوا پہلی بار ہوا اگلے دن پھر سے ہوا پھر ہوتا گیا بار بار ہوا اسے ہی ہوتا گیا میرے بھائی وہ جسے آپ پیار سمجھ رہے ہو جو نہیں بارہ سے انیس سال کی ایج میں بچوں کو ہوتا ہے خاص کر کے وہ کیا ہے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اور جب ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اٹریکشن بھی ہوتا ساری ان سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہے ایک بیسک سا کام کرو زیادہ تر میرے بھائی اکیلے مت رہو اور ایک بات بتایا تھا ہم اپنی جندگی میں کیسے کام یا ہوگے ہم بہت کلیر بتائیں گے آپ کو اپنے آپ کو اتنا بھی جی کر لو آپ کو ٹائم ہی نہ ملے آج کی ڈیٹ میں بھی میرے پال لگ بگ سترہ اٹھارہ گھنٹے کا کام ہے حالانکہ اب شادی وغیرہ ہوگی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہو سکتا ہمیں ٹائم ہمیں نہ مل پائے لیکن اٹھارہ لگ بگ سترہ اٹھارہ گھنٹے کا کام میرے پاس ہے اور اتنا کام اگر ہم یہاں پندرہ دن بھی پڑے رہے ہیں تو میرے پاس کام ختم نہیں ہوگا بھائی کرتے رہتے ہیں کام کچھ نہ 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 کچھ ہوتا رہتا ہے اپنے آپ کو اتنا بھی جی کر لو فالتو کاموں کے لئے آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو مت کرو کیونکہ اتنی دیر ہو جاتی ہے جب تک آپ کی سمجھ میں آتا تب تک کچھ کچھ اور ہو چکا ہوتا تو اس کے لئے اپنے آپ کو بھیجی کرو اچھی چیزوں میں پروڈکٹیو چیزوں میں کام کرو میرے بھائی اس کے لئے کھانا اب یہ بھائی بالی بات آگئی اب ہم نے کیا کہا آپ جیسا کھاؤ گے ویسا ہی آپ کے دماغ میں آپ کی باڈی میں ویسے ہی جوسز ڈبل اپ ہوں گے ویسے ہی چیزیں ہوں گے ویسے کوشش کرو اچھے سے اچھا کھانا کھانے گی اچھے سے اچھا کھانا کھانے کے ساتھ ایک شیڈل لے کیا ہو میرے بھائی خاص کرتے ہیں کہ آپ سٹوڈینٹ لائف میں ہو آپ کو لگتا ہے کہ ہم چار روٹی کھاتے ہیں تین ہی کھاؤ جتنی بھونگ ہے اس سے کم کھاؤ کیوں کھا رہا ہوں یار اتنا اگر زیادہ نہیں اندھا دکھا لیا چونڈی آ رہا ہے پڑے ہوئے لیٹے ہوئے رہے یار اپکا لوگا نہیں کہتے نہیں کیا ہے وہ کاک چیسٹا بکو دھیانم سوان ندرہ الپاہری کاک چیسٹا مطلب آپ کی چیسٹا یعنی اچھا کسی چیز کو پانے کی کیسی ہونی چاہیے جیسے کوئے کی ہوتی ہے بھلے ہی ایک ایک کر کے کنکر ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے ایک ٹائم آئے گا جب پانی نکل کے باہر آگیا تو کاک چیسٹا بکو دھیانم بگولے کے سامان دھیان ہونا چاہیے کہ بھئیہ اگر ہمیں مکچلی پکڑ نہیں ہے تو بھئیہ بلکل دھیان ہے بلی کتنا جیسے بلی ہوتی ہے بلکل دھیان چوہے پہ بلکل فوکس جس چیز کو چاہیے میرے بھائی اس چیز کے لیے بلکل فوکس ہونا چاہیے کاک چیسٹا بکو دھیانم سوان ندرہ کتے کتنا نیند ہونی چاہیے پڑو سے کوئی نکلا دو منٹ میں کھول کے دیکھتا ہے آنکے پھر بن کر لیتا ہے اور الپہاری کم کھانا ہے تھونسنا نہیں ہے علم گلم جو کھاتے ہیں تھونس تھونس کر برتے پیٹ سدھ اسدھ نہ کچھ بھی سوچیں ان لوگوں سے کرو نہ بھیٹ ان لوگوں سے دور رہو میرے بھائی یہ اسٹیڈنٹ لائف میں ہو تو یہ سب چیزوں سمجھو میرے بھائی اور اگر ہم ایک آخری پوائنٹ کی بات کریں تو نیند نیند بڑا بھئیہ بڑا فیکٹر نیند میں کیا ہے بولے ارے یار کیا رکھا ہوا چل کریں گے خوب سویں گے آرام سے تو میرے بھائی الپہاری کھانا کم کھاؤ گے تو نیند بھی کمائے گی سوان ندرہ ابھی بتایا کٹے کی زمان نیند ہونی چاہیے تھوڑا وہ تو پڑھ لیا پڑھتے پڑھتے لڑک گئے پھر اٹھے مو دھویا پھر پڑھنا شروع کر دیا اور ایک موٹا موٹا اندازہ لگائیں اگر آپ چھے گھنٹے بھی میرے بھائی سو رہے ہو اس کے دس گھنٹے سکول ہو باقی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تب بھی دس چھے سولہ ہی ہوئے ابھی بھی آٹھ گھنٹے پورے فالتو پڑے ہوئے ہیں انہیں آٹھ گھنٹے میں اور چلواجی کر لوگے تب بھی آپ کے پاس چار گھنٹے پڑھے اور اگر چار گھنٹے بھی ڈیلی سیریوس ہو کے قائدے سے پڑھتے ہو تو وہ بہت ہوں گے پریابت ہوں گے میرے بھائی تو یہ جو پانچ غلطیاں بچے کرتے ہیں ان سے انہیں بچنا نمبر ایک سمیہ کی بربادی نہیں کرنا کوئی شادی کوئی ریشپسن کچھ بھی آپ کو لگتا ہے فری ٹائم ہے موج لینا چاہیے جائیے برنا بلکل بھی نہ کہنا سیکھو میرے بھائی کیا کہنا نا کہنا آدمی کہا آئیے گا آئیے گا بلکل آئیں گے بھائی بلکل آئیں گے نہیں گئے کسی کو کیا فرق پڑتا میرے بھائی سیدھی زباد ہے نشہ اس سب سے تو میرے بھائی بہت دوری رہنا بننا برباد ہو جاؤ گے پیار ہم نے آپ کو ٹھوڑا سمجھانے کوشش کی چیز بہت اچھی ہے لیکن جسے آپ پیار کہتا ہے وہ پیار نہیں کہ بھل ایک اٹریکشن ہے میرے بھائی ٹھیک ہے کھانا آپ کو پتہ ہی ہے کم کھانا ہے الپہاری اور بڑیہ کھانا کھائیے سر اُلٹا سیدھا نہیں نیند کم لیجئے چھے ساتھ بھنٹے ہی سوئیے ٹھیک ہے ایکٹیو رہی ہے الارم بغیرہ لگائیے صبح اٹھنے کی کوشش کریے ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں صبح اٹھلنے کی لیکن ٹائم نہیں مل پاتا ہے باقی جلد ہی ہم بھی کوشش کریں گے ہم تو سوچ رہے بلوگ چینل پر ایک شیڈیول چالو کریں 30 ڈیس تک لگا تار صبح دوڑنے جائے کریں تو امید کرتے ہیں کافی سارا ایکسپیرینس آت تک پہنچا ہوگا ہے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواز